شہید میڈیا سروسے چینل یوٹیوب تھی چل دائیں یزدان شہید میڈیا سروسے چینل یوٹیوب تھی چل دائیں یزدان شہید میڈیا سروسے قاری عبدالعافی صاحب ہے سلام آتے قاری عبدالعافی صاحب ہے یا اینما یرید اللہ لیوزهب عنكم الرجش اغلال بیت اغلال بیت ویسهركم تطیرا وارکون ما یسلا في بیوتكم من آیات اللہ والحکمہ اینما یا اللہ کان لطیفا خدیرا اور یزدانی کسڑ خوستوں تو ہنو بھئی ساریاں کسڑا علماء کرام دیاں مل سکنگیاں جنہاں دوستانوں عجدی کسڑ راتی کسڑ اور کسڑا دی ضرورت ہوئے یزدانی کسڑ خوست آڈا ٹھینگ وار دوتے ہیں اٹھے جا کرکے تو سی ماشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں بکرة واصیلا اللہم صل على محمد وعلا آل محمد وبارک وصلیم وصلی علیه حمدہ سناوات کبری آئید پاک مقدس متغفرم علا کلمے اللہ جلال جلال ہوا سے درود و سلام آقائے دو جخلان رحمت کونین پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسعبہ وسلم واسطے زی وقار بزرگ دوستو عزیزو جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات موقعات مقدمات اسلامی بہنوں بیٹیوں دعا فے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف اور صرف اپنے ہی راضی ہونے واسطے اللہ میری تہاڑی حاضری اپنی بارکاہ اندر منظور و مقبول فرما ٹھکتا ہے یا سرکار تشریف لے گیا ہو اچھا بھو ٹھیک ہو کے بیٹھو اللہ اکبر ہاں بھائی عرض کرنا اس وقت واز واز دا واقعی وقت نہیں ہے سوندے وقت ہے مگر میں معمور خان اور تہاڑا محبت پیار ہے کہ میں نوکری واسطے انشاءاللہ حاضر ہاں اللہ کرے تہاڑے ذہن اندر کوئی ایک بات ہی بیٹھ گئی کہ میں سمجھا گا ساڑے سارے اندھی نجات واسطے انشاءاللہ ایک کوئی مسئلہ ہی کافی ہو جائے گا جو مسئلہ اس وقت میں عرض کرنے دے اراد نال خان وہ ہے اسلام اندر اور ادام قام کی بیان کرنا ہے اگر آپ بول کے مندسو اسلام اندر اسلام اندر اور ادام قام میری ادھیاں میری بچیاں بھائی اپنی ادلہ نہیں کرنے گیا صرف میری گر سننگیاں اسلام اندر اور ادام قام اعتباد ہی غلط ہے کہ جو عام طورتے اور تولوں اواز اٹھائی جا رہی ہے کہ سنو حقوق اسلام اندر نہیں ملے انہوں نے آکھ نہیں بکواس ہے جو حقوق اسلام اندر عورت نو ملے خین رب کعبہ دی قسم ہے پوری دنیا تے انگ دے حقوق دی مثال ہی نہیں مل دی اسلام ہی ہے جس نو عورت دے بھونے نال اسنو مادہ تعرف حاصل ہویا اسلام نے خی بتایا کہ اے اگر ماں ہے اے بے چہرے والے بے کیاں اللہ حق دا ثواب دیندے ہیں پوری دنیا دے پروگرام تلاش کرو کسے ملخب دے اندر انج نہیں ہوئے گا کہ عورت بے چہرے والے بے کیاں حق دا ثواب ملدہ ہے اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے کہ اگر اے ہو عورت ماں دے روپ اندر نظر آئی ہے تو اے دے چہرے والے ایک نظر ریکھو کہ اللہ حق دے مبرور دسواب دے دے ہیں اے دے پیران دے ہیٹ جنت ہے سبحان اللہ کی میں عرض کیتا ہے اے دے پیران دے ہیٹ ہے جنت ہے ماں دے قدم نپو ماں دے نوکری کرو ماں دے خدمت کرو کہ اللہ بہش دیا راہا آسان فرما دے دے ہیں اے حقوق کس نے دیتے ہیں اے اسلام اندر حقوق ملے اے ہوئی عورت ہے اگر اے بہن بن جاوے تو مجسمہ رحمت ہے رحمت آدھا گھوارہ بن جاندی ہے اے ہوئی ہے اگر بیٹی دے روپ اندر تو مجسمہ شفقت ہے اللہ تعالیٰ نے دیاں دی عزت کرنے دی تو ہنو توفیق دے ہوئے یہ دی بہن دی عزت خیط اسلام نے سکھائی ہے کہ میرے پاک محمد بھی اپنی رداری بہن دے ہیں انکر کے چادر بچھا رہے ہیں فرماندین شریمہ میری چادر ہوتے دیں یا کہ چادر ہے اگر میرے موڈے ہوتے بھی پہنے کیا میں مڑ بھی انکار نہیں ہے صل اللہ علیہ وسلم اس نبی کے کروڑ و سلام جس نے اے مقام اسحانوں سکھائے اور جس نے معاشرے دے اندر اور رنگ پھر دیتا کہ دنیا دے کسے معاشرے دے اندر اور رنگ نہیں ہے جوڑا میرے محمد دے نظام اندر رنگ ہے صل اللہ علیہ وسلم جانا محبتنا لے بولو صل اللہ علیہ وسلم اے لو عورت اگر اپنی بیوی دے روپ اندر تحانو نظر آئے تو ایمان دی رکھوالی ہے جدنیاں برایاں تک بے حیائیاں بیاہ دے بعد خود بہت مکدامیاں ہیں معاشرے دے اندر بندہ اور نیک نام ہو کر جنہوں اللہ نے شرم حیاء والی عورت عطا فرمائی ہے تو میرا عرض کرنے تو مقصد آجدہ باد ہے اسلام اندر عورت دا مقام اسلام اندر بولو عورت دا مقام انہوں سوزی نوہ کو قد نال نہ لگ اللہ تینے توفیق دے آپ نے نا اللہ رمالہ لگتا ہے نورت تذبیر نظر کہہ رہدیر نشانہ رہی ادنہ بیزا کہہ رہ پجاب نا کوئی نا میں صرف تہاڑا نوکر ہاں میری پہچانے ہیں کہ میں اپنی جماعتہ ادنہ جا کارکن ہاں ادنہ جا نوکر ہیں بس اللہ جا نوکری قبول فرما لگے تو دعا مہتا جا مہتا جا اس وقت میرے واسطے دعا کیتا کرو زندگی کے آخری مراحل دے اندر ہاں کچھ کمزوریاں نے کچھ بیماریاں نے کچھ شجمیاں نے نڈھال کر دیتا ہے برحال اس وقت دسنا مقصود نہیں صرف دعا واسطے ہی عرض کرنا مقصود ہے اسی جاگ دیتا ہونا ماشاءاللہ بھلا ستے ستے ہتھ کڑا کرو یہ حصلہ مقصود نہیں نہ کوئی نہ کوئی ایتھے اس جگہ دوتے کوئی مراسیان دا کٹ ہے نہ کوئی ڈومان دا کٹ ہے صرف پچھنا مقصود ہے کہ واقعی تسی جاگ دے جی ذہنی طورتے یا ذہنی طورتے سہیں گئے ہو جیڑی قوم ذہنی طورتے سہیں گیا ہوئے انہوں کوئی نہیں جگا سکتا عام بندہ جاگ پہندہ ہے جیڑی قوم ذہنی طورتے سہ جاگے اُدھے نصیب سہ جانتے ہیں انہوں پھر کوئی نہیں جگانا لکھیا کر دا اللہ فکر نیارد کرنے والا ہاں جناب اسلام اندر عورت دا مقام اس کر کے میرے عویر کے معاشرے دے اندر تیرے میرے اس معاشرے دے اندر جو حالات میں وہ میرے تیرے سامنے ہیں میری ادھیان چندی طرح بات سنن اللہ پاک عمل بھی توفیق عطا فرما دے بے جو بے سکون نال سکون نال بیٹھو بڑے لوگ آن دی ہیں گلنہ ہی کیا بسند منایا جاندہ ہے پتنگ لوگ اڑا دے نے مگر تسی ویدے ہو جی تھے چھوٹے چھوٹے بچے پتنگ اڑا رہے ہو تھے جوان جوان تھے گبرو گبرو بندے بھی پتنگ اڑا رہے کی کہنا؟ اٹھے بڑے بڑے بزرگ بھی ماشاءاللہ تاریاں مار رہے خواہو کر رہے پتنگ بنا رہے بسند منا رہے اگے بڑے لوگ آن دیاں لڑکیاں اپنے مہلہ تے بنگنہ دوتے کھڑے ہو کر کے پتنگ گڑا دیاں لوگ آن دیاں پتنگ گا کر دیاں لہور جس دہا رہے پتنگ منائی جا رہے ہوں دیے پورے شکران دے لوگ بسا دیاں چھتاں تے لٹک کر کے بھی گلبرگ دے بازاراں تے اپنا مہلہ دے کول پہنچ دے ہیں کہ سانو بھی کوئی انگ بھی جھلک نصیب ہو جاوے جو تے کرم آنیاں دیاں کرم آنیاں لڑکیاں منہ دیاں پتنگا کر دیاں رب کرے ساڑا بھی ہوتے پہنچنا ہو جاوے اور تے غیرت بھائی تیوس بھائی کلاشنا دے فیر داغ دے فیر جس ویلے انہ دیاں پھینہ پتنگا کر دیاں نے منہ دیاں وہ بھائی کلاشنا دے فیر کر دے فیر کہ سادی باجی نے پھلانے منہ دی پتنگ کر لئی ہے اور حاجی بابا باچھاں کھلار کے صورے مسکر دندر آنڈا ہے رات میری پوتی نے منہ دیاں سوڑا پتنگا کر دیاں ہیں جس پتہ زیب قوم دا معاشرہ اتنا بگڑ چکیا خووے اس معاشرہ دا انہی حافظ ہے یہ میں نے پتہ ہے کہ تُسی سمجھ دی ہو کہ شاید بڑیاں لچے دار گلنہ ساڑے حسان واسطے مولوی لے کر کے آیا ہے میں اس مولوی تے لانت بھیجنا ہاں جڑا مولوی حسان واسطے وال مسیط اندر لے کر کے آنڈا ہے جی جاگ جاؤ میری قوم البتہ تو ہنو جگانے واسطے کچھ گلنہ ضرور لے کر کے آیا ہے میرا پدر کہے گا کہ جنابے تو بڑے لوگ آنڈیاں گلنہ کچھ ہاریاں گلنہ دے نہیں ہے میرا بچہ انہیں بھی جلخ ہے کہ گھرہ دے اندر بھی سی آر لگا ہویا فلم لگی ہوئی ہے تو ساری رات گھر اندر فلم چل دی رہی نکے نکے معصوم بچے بھی بابے حاجید پوتریں فلم دیکھ دے رہے بابے حاجیدیاں پوتریاں بھی فلم دیکھ دیا رہیاں بابے حاجیدیاں دو تریاں بھی فلم دیکھ دیا رہیاں کہ بابے حاجیدی بیگم بھی اٹھارہ نمبر دیا ان اک لگا کر کے وہ بھی فلم دیکھ دی رہی ہے شرم نہیں آنڈی میرا ایک بلی ایک حاجید حاج کرن گیا تو منو اک لگا اسے میں بھی بی سی آر لے آیا ما شاہ اللہ سبحان اللہ یہ کہ یار میرے نکے نکے پوتریاں پوترے دو تریاں دو ترے دوے گھر فلم دینے بیکھن جان دے سن میں کہ تیلی بیئن بھی لے آنڈا ہے تو بی سی آر بھی لے آنڈا ہے میں کہا چنگی ما شاہ اللہ نورانی کلاس کھولی اللہ کرے اللہ پہ انہوں برکت دے ہوئے کہ بھی سونی نورانی کلاس حاجی نے کھولی ہے اور کہیں ایک وجہ میرے سواب اندر بیٹھے ہوئے ہونگے کہ جب ہے حاجی بھی ہیں نمازی بھی ہیں سویرے سویرے مسجد اندر آ کر کہ ما شاہ اللہ اللہ بھی جلدیوں بھی پاندے ہیں بات ہم میری سننے ہوگی تُس ہی نہیں سننے ہوگی گل میری سنوں گے جس قوم دے اندر جس کھر دے اندر جس معاشرے دے اندر ساری رات فلم چلے اور بھائی اور بہنہ اور بی بی اور بچے اور بچیاں اور نور بیگم کٹھیاں فلم دیکھ دے رہے اس قوم دے معاشرے دے پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کر کے میں چاہے آؤ میرا سمنہ اللہ پترو پٹکی یارہ بھائی انہوں آکھو ہے انہوں آکھو اللہ دے بندے وہ جائے جاندر آئے تے انہوں نہیں بات رہے نہیں بات سنننے کام جا تیشریح لے جائے اللہ سو اکبر ایک باتاں ایک تاں کوڑیاں ایک باز کوڑا دوسرا وقت تھوڑا دوئے گلہ رہن تے بہرحال بات یقین ان سے مجھ نہیں لاتا میرا پتر میری دھی میرا بچہ میری دھی یہ بات سننے لے عید دہارے قریب آن دیکھنا ہے میریاں دھییاں میریاں بچیاں منڈی دے اندر تانگلے منڈی دے اندر جا کر کے چھوڑ گرہ تو چھوڑیاں چڑھا دیاں ہیں چھوڑ گرہ تو چھوڑیاں چڑھا دیاں لیں اے بھائی نال نہیں جاندہ خامد نال نہیں جاندہ انہوں اپنی مسروع بھی ہوتا نہیں تھے میری دھییاں شہروں سعودے لمن واسطے سعودے دی خرید فروخت واسطے جاندی ہیں مولوی جی سمجھا رہی ہے آپ سعودے لمن نہیں جاندہ خرید کرن واسطے بیگم گئی فید دہن گئی ہے ماں گئی ہے اور نالا دیاں چلو گئے تکنے سعودے لمن چڑھا دیاں بھی چڑھا آئیے میری دھی میرا پتر سمجھ میں تیرہ میں تیرے محفظ مسلک داد نہ جانا کرنا مبلغ ہاں اللہ نے منو ذوق عطا فرمایا کہ میں حق بات کھر کو لوگ کدھی بات نہیں آیا ہر سختی برداش کرنا ہر تال برداش کرنا مگر حق بات ضرور بیان کرنا ہاں جا کر کے منڈی دے اندر چوڑ گران دیاں دکانہ کلو چوڑ گران کلو مردان کلو میری دھینے چوڑیاں چڑھایاں یاد رکھ میرا پتر تیری باہنے ہاتھ چوڑ گر میں بات پایا تیرے اتھے جہنم دیاک پہلے واجب ہو گئی ہے اور اس سمجھان دیئے گل میری رب کرے ہو بے غیرت بھائی مر گیا خووے اللہ کرے اس بے غیرت باپ نو موت آگئی خووے جیدی جوان بچی جا کر کے چوڑ گران وہ اپنی باپ پکڑا کر کے تکلا رہی ہے وہ بے گرہ خیہ کے چوڑی کے ہو جی پوری آئے گی یہ سمین تے فیصلہ کر دیں اور شوالہ اس تیوس بھائی تے باپ اندر بے غیرت تیزہ فیصلہ پہلے سادر فرما دین رہا ہے کوئی دل لگ دی یہ سمجھان دی ہے اندہ پھر اپنی بینہ نو چوڑ گران کوئی چوڑیاں چڑھان واسطے بھیج ہو گئے وہ لوگ واسطے ہوئی ہے آپ اسے لڑن جھگڑن دا کی پیدا ہے معاشرے دے اندر کوئی ہو جی آباس جی دے اندر گھرانچ غیرت پیدا ہو گئے حمیت پیدا ہو گئے جیوڑا جیوڑا غیرت مند بندے دا دے غیرت مندے دی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے بے غیرتی مرچانا بختر ہے بے غیرتی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے شہرہ دے اندر بیوٹی پارلر کھلے خوئے ہیں اور پچھلے دنہ میں ریکھا تھے قریبی کوئی دہا تھا قد تلکی ہویا کہتے بھی بیوٹی پارلر کھل جیا ہے یعنی ادھے اندر نائی اور خجام لوگ لڑکی اندر بار بنا دے ہیں جیا ساڑھے چٹی داڑی یعنی بندی آزان توبہ انہاں جوانہ نے پوچھ دیڑے ماشاءاللہ بے دینے کر مارے اللہ اکبر آب بھی گیا تنال بھی دے بھی وال بڑھو آیا اللہ خیر کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جیا برات آ کر کے بیٹھی ہوئی جانی بیٹھی ہوئی بوئے تھے میں چاکی گل شیخ صاحب نکاح سنو دیر کیوں ہو گئی ہے اگر ذرا لڑکی بیوٹی پارلر گئی سو یہ آ جاوے تھے پھر نکاح کر دے کی پوچھ دے ہو اس معاف کرے دا پتر کی پوچھ دے ہو اسی کتے چلے گئے ہاں بیوٹی پارلر دے اندر وہ نائی اور خجام لڑکی دے بال بھی بنا دا ہے اور چہرہ بھی سجان دا ہے چہرہ سجا کر کے بیوٹی پارلر چھو جڑی لڑکی آئے گی وہ حیاء والی کہے گی کہ بے حیاء کہاے گی وہ معاشرے دے موہ دے بدنامی دا تھبا ہوئے گی یا معاشرے واسطے نیکنامی دا سبب بنے گی بولو اللہ دے ہو بندے بولو بعد میں معاشرے دا بھی کرنا ہے اور میں ارد کرنا ہے اسلام اندر عورت کا مقام بولو کی بات ہے پھر بولو بھئی اسلام اندر عورت کا مقام اسلام اندر چلو لفظ پکالو بات نہ سمجھاوے لفظ پکالو اسلام اندر سبت و پخلے اسلام اندر عورت دا مقام ہے کہ عورت قرآن پڑے کیے کرے عورت قرآن پڑے پاک محمد قریب علیہ السلام دی حدیث پڑے اللہ نے سبت و بڑا مقام قرآن نال بنایا سویوں قوم�� آباد جانو جلے اللہ دے قرآن نال آباد ہیں گھر آباد جانو جلے اللہ دے قرآن نال آباد ہیں جلے گھر اللہ دے قرآن نال آباد نہیں سمجھو برباد گھر ہیں وہ غیران گھر ہیں وہ اجڑے ہوئے گھر ہیں جنہ دے در اللہ خدا قرآن نہیں ہے وہ برباد ترین گھر ہیں گھر اوہو آباد ہیں جیڑے اللہ دے قرآن نال آباد بولو جیڑے اللہ دے بول میرا قدر گھر اوہی آباد جیڑے اللہ دے قرآن نال آباد ہیں پھر بول جیڑے اللہ دے قرآن نال آباد ہیں کہ جڑے گھر اللہ دے قرآن نال آباد نہیں انہوں اجریا گھر جان برباد گھر جان وہ اجر گئے برباد ہو گئے جڑے اللہ دے قرآن نال آباد نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ میں حاج کر کے مناویت واپس ہو لگا کہ آخری سرے مناویت آخری سرے ایک عورت بیکی ہوئی لمبی ساری چادر اٹھتے نہیں ہوئی اور بیکی ہوئی ایک آیت قرآن دل مڑ مڑ پڑ رہی ہے عدی منغل اللہ فما لہو من حاد بار بار مڑ مڑے خوئی قرآنیں مجید دیا ہے پڑ دی ہے میں کہا کہ نہیں ہے بی بی لائنہ بل گئی خوئے میں واپس ہو کر گیایا میں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ بی بی جواب اندرہ دی ہے سلام قولا من رب الرحیم یعنی اس اوہی آیت قرآنیں مجید دی پڑی جڑی آیت اندر سلام ہے مگر اس نے اپنی اپنی بات نہیں کی تھی بات اللہ دے قرآن دی کی تھی ہے یعنی جڑی بولی بول دی ہے اللہ دے قرآن ہی بول دی ہے اللہ دے قرآن بغیر اور کوئی بات نہیں کر دی اللہ دے قرآن سوفی نوحل آئے ماشاءاللہ حلکے بیٹ میرے پتر شاوس حضرت عبداللہ فرماندنے میں کبیبی منہین جیتی اینکد خدو توعی کدو ہے جانا کدے ہے یعنی سبحان اللہ لی اسرہ بیبدی لینا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى اللہ ذی بارکنا حولو لنریہو من آیاتنا یہہو والسمیع البسیل معلوم ہے بی 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 اللہ یہ دی مسجد الحرام قابط اللہ آئی ہوئی اور بیت المقدس جانے والی ہے میں کہہ بی بی بلہ تیرے مام کی ادنات اللہ اللہ دے قرآن جنہیں لکھا کھلا میں کہہ مسمخت تیرا نام کی ہے عدی وزکر فل کتاب مرئم سبحان اللہ مرم ہویا اس بی بی دمام مریم ہے مرکہ بی بی بلا تیرے بچے بھی ہیں جو نگا نام کی ہے اکر لگی الحمدللہ اللہ اللہ و عبداللہ لکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمی ادواء ہر گل دے جواب اندر اللہ کا قرآن ہر گل دی بولی اللہ دے قرآن اللہ جواب دے دی ہر گل دے جواب اندر اللہ دے قرآن کیوں بھی کیا کیا بھی سفی ہر گل دے جواب اندر اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ دی ہے جواب دے دی ہے مگر اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ دی ہے سبحان اللہ ہے نا معاشرہ در اسلام اندر عورت دا مقام بلو اسلام اندر عورت دا مقام عورت دا ایمان قرآن نال وابستہ ہوئے عورت دی زبان قرآن نال وابستہ ہوئے عورتی مجلس قرآن نہ لوا بسا ہوئے پھر جھولی دے اندر ڈومتے نٹتے تنجتے میراسی تے ایکٹر دینا پیدا ہویا کردے پھر اللہ دے ولی بھنیا کردے نے اللہ دے نیک بندے بھنیا کردے نے سبحان اللہ حضرت عبداللہ فرمان دینے میں کیا بی بی تر روٹی تے کھانی خوئے گی اللہ فہد روٹی کھان اکڑ لگی گی نظر تلیل احمان شون میں اللہ دی نظر واس پہ رو در کیا ہوئے میری گلتہ نسمی جا رہی ہے میں کی آخری آئیں کہ جڑی بولی بھی بول دیئے اللہ دے قرآن دی آیت ہی پڑھ دین دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ دین دیئے سمجھنے والا وہ دا مطلب سمجھانا ہے حضرت عبداللہ فرمان دینے میں کیا بی بی کوئی رمضان شریف دین دینے نہیں ایت فمن تتوا خیرن فخوا خیر اللہ نفلی دکھو اللہ خور جڑ دین دین میں کیا رو دینوں توڑے بھی تے جا سکتا ہے ایت اتم سیام الاللیل رو دینوں راتیں پورا کرو حضرت عبداللہ فرمان دینے میں کیا بی بی چلو ہونتے خود گل پین میں تے روٹی کون لیا کر کے دین داریا کسے ہوتل تو لین دی رہی دکان تو لین دی رہی جا کر کے کون دین داریا تو کلی عورت ہے عدل اللہ ذی ہوا یکرمونی ویسقین ویدہ مریغت فہوا یشفین والذی یمیتنی سمیعین والذی اقمع ویغفر لی خطیئتی الہ یوم الدین جدہ بدلہ بیت ہے جدہ میں بخیق ہونی ہے میرا لارو کی دے دیں 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 جدہ میں نپیاس لگ دیں اللہ پانی دیں 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 جدہ بیمار ہونی اللہ شباہ دیں دیں میں امید کرنی ہے جب میں مر جاؤں گی تے اللہ میرے دنہ بیمار فرما دے گا اسلام اندر عورت دیں مقام اسلام اندر عورت او عورت جدہ اللہ دے قرآن نال وابستہ ہے جدہ تعلق اللہ دے قرآن نال ہے اور قرآن بیاد ہے اے میرے پاک محمد دیلانیو دیلیو اللہ نے توانو قرآن نال وابستہ فرمایا ہے تو آٹی عظمت میں عظمت تاقیم ہے جی تشوی اللہ دے قرآن نال وابستہ ہو میرے بیروے میرے کتر گھر دے اندر قاری دواز شنا یاد رکھ عورت او عزت والی ہے عورت او مقام والی ہے عورت او اسلام دی بیتی خیف دین اسلام دی تھی ہے جی تھی بین اللہ دے قرآن نال وابستہ ہے فاک محمد کریم دے فرما نال وابستہ ہے حضرت عبداللہ فرما دے میں آکھے بی بی میں مکہ ہی جانا ہے جی تک آکھے دے میں تین ہاں میں نہیں جہاں بیت المقدس جانا ہے آکھے دے میں تین نال ہی لے چلا بی بی جواب اندرہ دی ہے حل جزاؤل احسان اللہ الاحسان سبحان اللہ جیڑا بندہ کسے نال نیکی دے بھلائی کرے اللہ خونو نیکیت کے سری بدلاتا فرما دے ہیں حضرت عبداللہ فرما دے میں دہچی بٹھائی تھی سار خون لگی لہا دیئے قلن المؤمنین یغضو من اغشارہم ایمان والین دی نشانی ہے غیر مخرمنو ایک دینے تھی اندھی بی بی پر دیدہ خون دے رہی ہے حضرت عبداللہ فرما دے میں سوار خون لگی تھی چادر ریٹے گر گئی حضرت عبداللہ فرما دے میں دنیا بھی بولی بول دی ہی نہیں بولی صرف ایک کوئی بول دی ہے اللہ دے قرآن دی آیت پر دیں دی ہے سمجھن والا کل سمجھا دا ہے حضرت عبداللہ فرما دے میں پھر میں شیر گنگن میں سوار کر آیا شیر گنگنان لگا غرض میں انہاں دیکھ رہے پہنچیا لے کر کے بی بی لوں تو میں انہاں دے بچیا کلو کچیا بچیا تو خڑی اممہ نے قرآن لا لے دا پیار کی میں کیتا ہویا ہے قدوبہ کیتا ہویا ہے عادل اممہ دی عمر اس وقت ستر سالہ دی ہے چاری سال ہو گئے ہیں دنیا بھی کوئی بات نہیں کر دی جدو بھی بول دی ہے اللہ دا قرآن ہی بول دی ہے اللہ دا قرآن نہ ہوئے تو چپ ہو جان دی ہے مگر اللہ دے قرآن بغیر اور کوئی بولی نہیں بول دی مہت تک دی سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی چاری سال ہو گئے ہیں دنیا بھی بات ہی کوئی نہیں کر دی چپ ہو جان دی ہے مگر گل نہیں کر دی میں نسی پہنچے دے جلدینا اور جے پہ چھوڑے اپنے کتر دے ہاتھ میں رکھیا عدیفہ بحشوبی وریقی کم آدین المدینہ فلینبور ایواز کا طوامہ شہر جو خلال دا ردہ پکا خلال دا رزق پکا کسے تو سبا خلال دا کی تو میرے اگلے لیا کر کے رکھیا عدیفہ قلو امیم مریعہ سبحان اللہ ہر گلدے جواب اندر اللہ دا قرآن ہر گلدے جواب اندر اللہ دا کہ بھی قرآن دی عظمت اس بی بی دی ذکھ میں اندر ہوئے گی کہ بھی قرآن دی عزت اس عورت ذہن اندر ہوئے گی کہ اللہ دے قرآن دے بغیر اور کوئی گلی نہیں کر دی حضرت عبداللہ فرمانہ چند سالہ بعد میرا پیرانہ خیام ہے پچھے بچے تو عدیفہ مدہ کی حال فاضر امی بیمار میں جا کر کہ السلام علیکم ورحمت اللہ بی بی جواب اندر عدیفہ السلام قولا من رب الرحیم حضرت عبداللہ میں اکیفہ خانوں کے بی بی تیرے حال کی ہے عدیفہ جات سکرات الموتی بالحق منو شکرات وڑا دکھی کیتا ہے یعنی سکرات لگی ہوئی ہے میری اکھاوی چوترے ترے پہنجو آئے یا آسو آئے کہ بھی اللہ خدمی ایک بندی دنیا تو رخصت ہو جائے گی جواب اندر آدی ہے قل نفس زائقت الموت قل من علیہ آفان ویبقا وجو ربک ذو الجلال والاکرام غرض او بی بی فوت ہو گئی اللہ نے او دی زیارت میں نو خواب اندر کر آئی اوے باغ اندر بیکی ہو یا دلمی ساری چادر نہیں خوئی ہے اور چادر نہیں خوئی بیکی اللہ دا قرآن پردی میں کی ہے میں نو خواب اندر کر آئی اوے باغ اندر بیکی ہوئی اوے دلمی ساری چادر نہیں خوئی ہے اور چادر نہیں خوئی بیکی اللہ دا قرآن پردی میں کی ہے میں کہ بھی بھی تودے فوت ہو گئی سے اللہ نے تنو بہشت اندر بھیجا یا جہنم رسید ہوئی اسلام اندر عورت دا مقام اگر سمجھو تے مقام عورت دا قرآن لالو بستہ ہے جہنم عورت دا قرآن لالو بستہ ہے دلکل اسے ترہ بات ہے اللہ تبارک و تعالی دے حضوروں نے بڑی حزت ہے بڑی تکریم ہے اللہ تبارک و تعالی دے حضوروں بہت اکرام و اکرام والیاں جہنم عورت دا قرآن لالو بستہ ہے میں نے کہا کہ معاشرہ دی اصلاح اصلاح معاشرہ دا واگ کر اصلاح معاشرہ دے اندر سب پچھلے بات دی بنیاد ملیے ہیں کہ عورتوں دے واسطے قرآن دا پڑھنا قرآن دا جاننا قرآن دا ترجمہ بچیاں نو قرآن دا پڑھانا بچیاں نو قرآن دا پڑھانا اس وقت انتصائی ضروری ہے جڑا گھر اللہ دے قرآن دا باب ہو جائے گا تو کتنی محلک بیماریاں کرو انشاءاللہ میرا دعوی ہے کہ خود و خود اللہ انہوں محفوظ فرما دے انگی دو باتاں اور سنو انشاءاللہ بات شروع کرنے ہیں اسلام اندر عورت کا مقام یہ دو تن مثالہ صرف جناب لو خیر حاضر کرنے واسطے اور اللہ دے قرآن دی بات سنن واسطے ارز کردہ ہاں رتو جہنال بات سنو اللہ خبر حضرت ابو تلحہ رضی اللہ خطالان صحابی دا نام ہے ابو تلحہ کی نام ہے پٹھ کے آنے سوہی نے پچھے ہو کی نام ہے پچھے بھائی ماشاءاللہ حلاج پچھے کی نام ہے ابو تلحہ حالت عبر ترسن اسلام نہیں لیا ہے سن بس جاہنے دے کلو پہلے دعای کرنے دیں کوئی جانا ضروری ہے جدنی دعا ضروری ہے بس دعا کر دیں انشاءاللہ میں بھی سمجھ داخلہ بہت دا ٹائم نہیں ہے ہاں جی ابو تلخہ حالت کفر تے پہ ماری امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی ابو تلخہ حالت کفر تے پہ ماری امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان سن اور امد گھر والے دا انتقال ہو گیا انہا دا گھر والا خوت ہو گیا ابو تلخہ نے پیغام گھلایا کہ انہیں سلیم اگر تو میرے نال نکاح کرنا چاہے گھلا نہیں کرو میرا پتروں صوفی ٹوپی آلے آبائی گھلا نہیں کر بھائی ایک صوفیہ کلو میں بیسے ہی تانگ ایک تنگی دا سمان مڑ شروع کر دیں دے باپ اندر ہی گھل گھلا بڑے کرن لگ جائے خیال نہیں آندہ نکلو ڈاب نہیں آندہ تانو ہاں جی بھائی ہاں کی عرض کر رہے ہیں تو جو کرو بھائی کی عرض کر رہے ہیں بات اسے رو لے جاندی ہے حضرت ابو تلخہ حالت کفر تے مایوں میں سلین دا گھر والا فوت ہو گیا مگر حالت اسلام تے بیوہ عورت بیوہ عورت بے بس تے بے کس ہوئی ہوں دی انہوں لوڑ ہوں دی اس وقت مضبوط سہارے دی حضرت ابو تلخہ نے پیغام حضرت ابو تلخہ بہت بڑے مالدار سہارا حضرت نے پیغام گھلایا کہ انہیں سلیم اگر تُو میرے نال نکاح کرنا چاہے تے میں تیرے نال نکاح کر رہا ہوں گا انہیں سلیم نے کوئی جواب گھلایا کہ ابو تلخہ تُو حالت کفر تے خلے اور میں پاک محمد کریم تے ایمان رکھر والی ہے میں اسلام والی ہے میرا تیرے نکاح دا کوئی جوڑ نہیں بن دا اندہ میں نو کدھی پیغام نہ گلی جو تُو حالت کفر تے میں شالت اسلام تے مسلمان تے کابر دا پستے اندر نکاح نہیں ہو سکتا میں وہ اندہ پیغام نہ بھیگی ابو تلخہ دی یہ بات سمجھ دے اندر نہ آئی عظمت والی بات سمجھ دے اندر نہ آئی حالانکہ کاریدہ بات بڑھے اسی اسلام اندر اور دا مقام حضرت ابو تلخہ نے کہا کہ انہیں سلیم نو جا کر کے کہو کہ پنجی سیر سونا میں حق مہر اندر دے دیا گا کتنا؟ پنجی سیر تولے نہیں ماشے نہیں پنجی سیر سونا میں حق مہر اندر دے دیا گا اور میرے بات سے اتنا خرچ کر دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے انہوں کہو میرے نار دیا کر لنے میں پنجی سیر سونا دے دیا گا صرف سونے دا ناس ہی لگی ہے نا کہ موچ و پانی آن لگ جانتا ہے جو سانو پتہ نہیں نا اسلام اندر مقام کی ہے اسلام دی عظمت دا پتہ نہیں ہے اور میرے یہ بینہ کے سن لمن توبہ 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 پنجی سیر پنجی سیر سونا اللہ خواہ پر یہ گو پیغام کھل دیا نا کہ ابو تلحہ پنجی سیر سونے دی تا دی کوئی نہیں سا پنجی سیر سونے دی تے گلی کوئی نہیں سا تو صرف اتنا کر کے میرے پاک محمد قلمہ پر کے مسلمان ہو جا تیمینو سونے دا سونے دے منگوٹی بھی بجائے پنجی سیر سونے بھی بجائے صرف لوخے دا چھلا بھی نہ دینی دو صورتہ سونے نبی کو لو سکھ کر کے منو سکھا دینی میں دو صورتہ حق مار اندر سکھ کر کے تیرے نال نکاح کر رہا گی اسلام اندر عورت کا مقام سبحان اللہ پنجی سیر سونا تو کیا دو عیدی مندری بھی نہ دے بھی صرف اسلام قبول کرتے دو صورتہ پاک نبی تو سکھ کر کے منو سکھا دے بھی جس میں نے ایک ہو گل ابو تلخا تاہی پہنچی منو تہانو تے ہویا کچھ نہیں نہ سمجھا کسہ ذکر ہو گیا ہے مگر جب ابو تلخا نے گل سنی حضرت رون دیا رون دیا رون دیا پاک پیغمبر علیہ السلام تک پہنچے دو صورتہ شامتہ یاد کر لیا بھائی انہیں سلیم پیغام کھلایا انہیں سلیم میں مسلمان بھی ہو گیا تھے دو چھوٹیا چھوٹیا صورتہ بھی یاد کر لیا ہے کیا تو اپنے بادے تھے قائنے کے لوخے تھی مندری دے بغیر بھی میرے نال نکاحوا سے تیار ہے وعدی قسم ربدی میں اپنے بادے تھے قائم تھے ساری زندگی قدیم مطالبہ نہیں کریں گی اسلام اندر بول میرا پدر اسلام اندر اور ادا مقام سبح صلی اللہ ایتے اکر رج گئی دنیا بھی مالال آئے خائے پہ گئی بار بار پال گئے اسے پھر لٹ گئے اسے اللہ سو اکبر فلانے دے گھر بھی سیارے فلانے دے گھر فلانے دے گھر فلانے دے مدی فلانے دے برطن فلانے دے گھر فلانے اللہ معاف کر دے اللہ سو اکبر حب دے گل چل دیا اسلام اندر اور ادا مقام اگر بھی چھوٹی جی جل ہے اگر بھی کہہے کہ انہوں اللہ نے ایک بچہ دیتا ادا نام انہوں نے رکھیا انس رضی اللہ تعالی حضرت انس چھوٹے جیسر جمعہ ام سلیم نے حضرت انس دی با پکری تو نبی علیہ السلام کو لے آئے گا عرض کر دیا بدو پہ حالا خواہی دیمکم یا رسول اللہ اللہ دے پیغمبر تو حالا نکڑو جیا نو کرے کیے تو حالا نکڑو جیا خواہی دیم خواہی دیم جمعہ چھوٹو جیا حضور تو حالا نکڑو جیا تو حالا چھوٹو جیا نو کرے بدو پہ حق پہ خیلیہ دی حق اندر دعا کرو میرے پیغمبر نے اوہ نکو جی با پکڑ رہی پکڑ کر کے حضرت آدھنے اللہم بارک فی عمرہی اللہم بارک فی مالہی اللہم بارک فی اہلِہی یا اللہ اے دی مالے اللہٰ پکڑ دیتا کرتا انہوں پتا ہے خجور سال اندر ایک دفعہ پکڑ دی پتا ہے انہوں خجور سال اندر پوری دنیا دنیا خجور سال اندر ایک دفعہ پکڑ دنیا مگر حضرت انستی یا خجورہ دو دفعہ سالیں ایک دفعہ کر دی اور اتنا پھل آخر خویا کردہ سی دھیران دے دھیر نگ جایا کردہ سن مسکینہ نو محتاجہ نو منا دے حساب دے دے کر کے ملوی گھران دے اندر گھر دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اندے باغ دا فال دھیران دے دھیر ہویا کردہ سی اور باغ اندر ایک چھوٹی جی بوٹی جی کسطوری دی لذت دین دی اللہ سے اکبر اللہ نے اٹھانوے پتر حضرت انس نو عطا فرمائے نوے تے اچھ اٹھانوے کچھ اسی سالہ دا کچھ ستر سالہ دا کچھ پنیاسی سالہ دا اس طرح سوٹ ہوئے اللہ نے ایان اندر ان برکت عطا فرمائی اور آخری سخابی ہیں اس ست صحابہ دی آخری صحابیہ دی انہوں میں چھوٹس باز دے نزیق حضرت انس آخری فوت ہونے والے صحابی نے یعنی حضرت انس اللہ نے ایڈی عمر عطا فرمائی ایک سو تری سال ایک سو چھوٹی سالہ دی عمر دے اندر حضرت انس بہت ہوئے اللہ نے ایڈی لمبی اور عطا فرمائی پھر اللہ نے اس 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 گردہ تبیہ اسلام اندر اور عطا مقام ایک چھوٹی جی گردہ اور سنانی ہے سکھی کرتا ہے بھئی لہو سو بھی کرتا آردہ تے پیر نہ دے اور ہاتھ نہ دے آردہ بھائی بچے ہو گل سنا کہ انشاءاللہ بات شروع کرتے ہوں حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی گھر اندر ایڈی غربت جناب سالبہ دے جو گھر اندر ہکو ایچادر گھر اندر ہکو ہکو ایچادر یا آپ اوڑ کر کے مسجد آ جان دینے تیا کر کے نماز ادا کر دینے یا گھر اندر بی بی انتظار کر دیے جا کے چادر دینے پہ نماز ادا کر دی ہے یہ صحابہ میرے پاک محمد کری صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغرب دی نماز پڑھ کے جلدی نال بنید صحابہ کر دینے حضرت اے بندہ فجر زخور اثر عشاء اے تھی پڑھ دے مگر جس لئے مغرب دا وقت ہوندے جلدی نال اٹھ کر کے دور جاندے اللہ دے پیغمبر انہوں پتہ نہیں کی تکلیف ہے حضرت آج نے کیوں یا حضرت بخجاج میری گل سون کر کے جانی کیوں بھائی یا کیا حضرت نے میری گل سون کے جانی حضرت نے مغرب دی فرمایا کتنے بھائی فرمایا کیوں یا کی گل کیوں جلدی چلے جانا ہے حضرت نے سال بار رو میں لگ گئے رو رو کر ارز کر دینے محبوب جو میں ارز کران تے میرے رب دا شکوہ خوندہ ہے سبحان اللہ حضرت فرما دنے دست سائی ارز کرد محبوب گر اندر صرف ایک کوئی چادر ہے اور کپڑا کوئی نہیں ہے حضرت نے فرمایا اوہ پہلے دستان ترے واسطے پنسہ جوڑے کپنے آندھا انتظام تیری دیلی واسطے نہیں کر دینے ارز کردہ میرے ندیے تے گل ٹھیک ہے مگر میں نور رب دا شکوہ کر دیا شرم ہندی ہے حضرت نے فرمایا اچھا بیٹ جاؤ اتنے تک بیت المال واسطے ساتھ اٹھا لدے لدائے اوہ کیوں بھی قطار آئی حضرت نے فرمایا سارے لے جا اللہ نے تیری غربہ دور کر چھتی ہے صحابی نے مہار پہ دی ہوئی گھر اندر آیا دیلی جب یہ نماز دا وقت قضا ہو گیا اب یہ دیکھ دوں نماز دا وقت قضا کر کے آگئے تے کلے کر کے آگئے آج میرے پاک پیغمبر نے بہالیت نگل نہ لکا سگیا آج یہ ہنمیاں میرا تیرا نبھانی خوڑا اللہ اکبر آج نس کر کے کہ تُو میرے رب دا شکوہ کی پہلے اپنے رب دا شکوہ کرنا لنال گزارا نہیں کر سکتی اسلام اندر عورت دا مقام صحابی سوچی پہ گیا کہ جے دیوی یہ وہ حیات شرم والی عورت گھر اندر رہ دی مر مال نہیں رہ دا مال عورت نہیں رہ چلو پاک پیغمبر نے سلام جا کر مال واپس کر آنیا حضرت پویدے نے کیوں میاں اٹھا دی قطار واپس لے کر آگیا ہے میرے پیغمبر میری دیوی آنکھ دی کہ تُو آنے دی مو کر کہ اللہ تیرے بندے تیری زمین دے اندے بھی گزارے کر دے ہر تک برداش کر دے بگر تیرا شکوہ برداش نہیں کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے آ پھر دعا کر دے اللہ چل اگنی تیر رحمتہ دا مہتا اللہ اگنی گھر لگ گئی آہا عرض کرنے مقصد ہے کہ اللہ کسے نہ کسے بہانے کمیاں پوریاں کر دن دا مگر تھوڑا دیا فیر جمانے نال تو ان تنہ بات کلوں میں صرف ثابت کی تھا کہ اسلام اندر عورت مقام اللہ نے جو اسلام اندر عورت مقام بڑھا ہے وہ بڑی پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اے اس عورت موہ کھوکے جڑی اور سلط خمت آخرا پانچ نماز ہاں دی زمان دے سامت شاہ رہا رمضان اور مبارک دے دی اپنے جسم دی نگاہ بانی دی حفاظ دی ذمہ داری دے دے بات محمد کریم علیہ السلام نے جس درواز ہو جائے اللہ نے جن دی مال کا بنا سبحان اللہ سمجھو میرے بھائی اسلام اندر اور اردہ مقام اسلام اندر اور اردہ مقام سب تو پخلے بنیاد اندر رنگ بھر دا عقید ادع عقید بغیر دی دن کوئی نا سب تو پہلی بات عقید دی سب تو پہلی بات عقید دی سب تو پہلی بات حضرت ایوب علیہ السلام بیمار وینا تی بی بی رحمہ ٹوکرے دے اندر جناب نوٹھا کر کے پندو پند لے جا کر کے حضرت دن نوکری کر دیا نے اٹھارہ سال حضرت دیتی سی اتنے دن پہ تیسر جاؤ حضرت فرمان دن رحمہ تو روز روز تجلیف اٹھا کر تک گئی ہوئیں گی دو جی میری یا دی اپنی مرزی چلیا گئی اللہ کر چلے گئے بچے بہت ہوگئے رشتہ دار چھڑ گئے آباب چھڑ گئے مہت بڑے درچے بلند فرما دینے اللہ بڑی عصا تا فرما دینے اسلام اندر عورت مقاب دی دی رحمہ رو 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 کر کے بہت حال ہوگئی آرد کر دی محبوب بی یو بی میرا خیال نہیں سی اے تے میں نہیں ساکھ نا چا دی کہ منو اجازت دی میں محبوب شریف مات اپنی دین سبق دے پتر جید اے ساڑے گھر بات اسی تیری خدمت کیتی تی پڑھ آیا تی تی تعلیم و تربیت کیتی ہون گھر تی رہ والی دی تی رہ خام دی گھر تی رہ گھر ہے بسی چانے آکے تی گھر دے گھر گھر بچو میرے خام دے گھر بچو سانو کدھی تتی حوام لگے کدھی میرا پتر رس کے نہ کر بہی کدھی سانو اپنی گھر دی گھل نہ کر کے کسی دو شک دے زندگی دے نال نباوی کدھی اپنے گھر دا گھلانا کری کدھی اپنے گھر والے دا نباوی 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 بچانے بہا دی پتر میرا دو پتر عزت رکھی میری دی ایندہ کسی طرح رس کر گھر آکر کے نباوی اللہ خو اکبر میر کر اسلام انبر عورت مقام دے بی بی رحمت دیانے رہ دے پیغمبر میتے تو عدے قدم بھی انبر مر جانا قدم دے اندر تو عدے پیران دے اندر مر جانا اپنی سادت سمجھ ریا اللہ دے پیغمبر تو عدہ ان کی میں خیال آگیا کہ شہر میں تو عدی خدمت کلو تھا گئیا پھر رحمت آواز ہیں بہت سب کو پہلے عقید دی ارکر ریا دی بی رحمت شیطان آواز بڑی بڑی چیٹی داری آی بڑی سونی تصوی بگری سوئی رحمت رحمت رک جاؤ رحمت چنگل چاری آنے آگیا تیرا گھر اللہ بیمار خی انہوں آگ پلانے بت دی نا تے کوئی چڑھاوا چڑھا دے انہوں شباہ ہو جائے سمجھان دی کہیں دے چڑھا چڑھا جائے دی دی دھچا سونا بڑیا جسم تے بالکل چمڑا بھی سکیا خویا اللہ اکبر توڑی توڑی زبان دی لکنت دی تھوڑا تھوڑا سما بسار تے نا دی سما حضرت عیوبہ دی رحمہ کی گر آج نے آج ایک بڑا بزرگ ملے آج دا سی بلانے بدھ میں چڑھا 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 حضرت عیوبہ دنے شیطان سی جڑا شرک دی دعو دی رحمہ مار جاؤ آگ مگر اللہ دی دا اتنا شرک نہیں کر سبحان اللہ برماندین خول اے کوئی مسئلہ پچھنے بے وقت اتنا بیلا ویڈیو نہ وقت اتنا میرے تغمبر ارام نہیں کرنے دے دیا جا چلی جا سویر آئی بی بی خول آگ دی بی بی دکھی بندے سویر میری دور خوندی دکھی بندے نمی اندر نہیں آگ آگ مسئلہ اندر پچھنے اللہ اکبر دی بی خول آگ دور برماندین اندر آجاؤ خول کی غلطی رات کی میں حضرت گھر والے نے ماں آگ شریعہ ہے حضرت برماندین خول اس مسئلے اندر میرے اللہ نے قانون اندر تبدیل نہیں فرمائی بسر اللہ دا قانون لا ما ی بدل القول لدی میں کر کچھ نہیں سکتا خول عرب کر دی خضرت میرے بھانی کرو کچھ کرو مہا عشاء جنجل آگ خول کچھ نہیں ہو سکتا چلی جا خول آسمان اللہ لے نوکر کیا دی رب تیرے سوا کوئی سنن والا نہیں خائے تیرے پاک محمد کریم نے جواب پہ چھڑیا بھائی عشاء جنجل آگ آسمان اللہ لے نوکر کیا دی اللہ تیرے سوا کوئی دعا سننے والا نہیں ہے اللہ سو اکبر اللہ نے ادی رات میرے تغمبر نو جگہ کر کے دہت کال ملا کر فرما آیا خد سمی اللہ قول اللہ تی تجا دلو کا فی زوج ہا و تشتا کی علم اللہ سبخان اللہ اسلام اندر عورت مقام سبحان اللہ ادی رات دی جگ کال مل گئی سبحان اللہ اللہ نے کال ملا کر رید دوریہ تک اس قانون ختم فرما دیتا مو دے اکھ نال ماما بینا بردی ای نی سین و تشتا کی علم اللہ اللہ حق پر اتدائی کل سمجھو اسلام اندر عورت مقام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زین و آست جناب زین اپنی پوپو ذات بہن دے رشتہ طلب کی تا حضرت زین رضی اللہ انہاد بھائیا نے اکھیا کہ رشتہ اگر پاک پیغمبر اپنے و آست ارسانو کوئی انکار نہیں سی زید بہرحال ایک غلام ہے غلامی دی زندگی جو عذاب سون والا نو دے گھردہ پتا نہ باردہ گھردے اندر غربت نو دے جلی نہ کلا انہوں اسی اپنی بخل زین دا نکاح کس طرح دے دے بھی مگر جناب زین رضی اللہ دے اسی حکم بری بھی انکار نہ کر دے ان گھردے سین دے حضرت نکاح طلب رہے ہیں زین دے سان سوچ دے موقع دے جو دے کول نہ مکان نہ جلی نہ نہ سیل چھپانے دے کوئی آسرہ نہ ساڑھے کبیلے دے خاندان دے نہ 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 انو کس سی سی اپنا بہندہ دکھا دے جائیے اللہ اکبر جناب زین فرما دی سوچ سمجھنے والی گل مک گئی آہا سوچنے سبخان اللہ سبخان سبخان اللہ اللہ تبارک و تعالی آہ تا اپنی رحمت مہربان فرمان کہے دیو کہ میں نسیخ لالی رشتہ ملزور ہے اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ کسے بات اندر اس بات دا حق باتی میں رخدا کہ پاک محمد کریم فرمان تو بات سوچو بیچار یا چوکے چنانچہ ہوئے اللہ نے حضرت زینب زید نکا خورا حضرت زینب دی پاک نبی دی سنت حکم دی عمل اس طرح پسند برمایا کہ حضرت زینب بلاخر پاک محمد کریم دی بیوی کہلایا امت دی ماں کہلایا ام المومنین دش رو پایا مگر عزت اکرام ملی امائی زینب بن حضور دی حکم دی عمل نال پیار پھر دوسری گل میں سمجھائی اقان صبر اور قناع اللہ دی حضور جو دے رکی نسی خاک اللہ دی شکر ادا کرو خامدہ دی فرما برداری دی دی تیسری گل میں سمجھائی اللہ دی توحید جس عورت عقیدہ غلط ہے راہ تل عبادت کرنے والی کیوں نہیں ہے اس نے کبھی نجات نہ ملے گی سب تو پہلے اللہ دی توحید دی دعوت پھر پاک محمد کریم دی سنت دی اثر دعوت کہ ہر بات اپنی بات اپنی سات قربان کر دے محمد دی سنت مگر حضور علیہ السلام دی سنت اول دی معاملے دے اندر فرق نہیں آنا چاہ خدا اللہ کل دعا خدا محمد شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تی چل دائی یزدان شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تی چل دائی یزدان شہید میڈیا سروس